یہ ضرور ایک بیٹر لیا ورنہ اگر اس نے سنجا کر کے موں میں پانی جالا ناگ میں سب سے پانی جوریا سب ٹھیک جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ میں نے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے میاں جہاد پہ گئے تھے اچھا وہ شہید ہو چکے ہیں انہاللہ میرا ایک بیٹا ہے چھوٹا سر تین سال کا اب میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں کیا میں شادی پری مردی سے کھڑ سکتی مردی سے مراد آپ کے والدین ہیں بہن بھائی ہیں یہی صرف والدہ ہے والدہ ہے ابو نہیں ہے بھائی بھی میرے بھائی سے ایسے ہی ہیں اپنے کام سے مطلب رکھ لے والے نہیں تو آپ کی والدہ جہاں آپ شادی کرنا چاہیں گی اس کے بعد میرا جو نکاح ہوا تھا وہ میری امی نے پری مردی سے کیا تھا عمر اس کی زیادہ تھی اس نے کہا تھا میرے بچے نہیں ہیں اس کے بعد میری جب اس کے ساتھ شادی ہوئی میرے بچے اس کی بہو بھی نکل آئی اس کے بچے بھی نکل آئی اس کی بیوی بھی نکل آئی پہ رہی ہیں جگرے شروع ہوئے پھر ہم نے طلاق لے لی اس سے طلاق لی ہے مجھے چار ماہ ہو چکے ہیں اب میں چاہتی ہوں عمر میری ہے تقریبا چوبیس پچی سال میں چاہتی ہوں کہ اب میں خود اپنی مردی سے تقریبا سور سمجھتے کروں کوئی میرا نہ کرے تاکہ کل کا مجھے مشکل نہ ہو مولانا بات واضح ہو گئی آپ کے لیے نہیں نہیں یعنی بہن یہ بات کہہ رہی ہیں کہ میری ایک جگہ شادی ہوئی تھی میہ جہاد کے اندر شہید ہوئی پھر میری ماں نے ایک ایسی جگہ شادی کی جس کو مطلب لاولد سا ظاہر کیا لیکن بعد میں بیوی بچے کئی کچھ نکل آیا اس کا تو وہاں سے میں نے طلاق لے لیا اب چار مہینے ہو چکے ہیں بی بی کہتی ہے کہ مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے تو کیا میں یہاں اپنی مرضی کر سکتی ہوں یہی سوال ہے نا بہن آپ کا خاندیا نے آپ کے خاندان میں کوئی ہے جو آپ کا چچا یا اس کی اولاد یا اور کوئی بزرگ یا کوئی پورے خاندان اگر ایسا ہے کہ اپنے کو چھوڑ کر جنہوں نے آپ کے ساتھ ظرم کیا کوئی اور ہی آپ کا ولی بن کر نکاح کرا دے جو بلکل آپ کا خیر خواہ تو بہتر صورت تو یہی ہے کو اس کو ساتھ لے لیں اگر یہ بھی نہیں تو آپ آزاد ہیں بلکل اپنی مرضی سے کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر آپ کر لیں آپ کی ایک مرتبہ چھوڑ کر دو مرتبہ شادی ہو گئی آپ صحیبہ ہیں بلکل بالکہ ہیں خود مختار ہیں نہیں کوئی آپ کی خیر خواہی کرتا تو آپ اپنی بہتری سوچ کر کر رہے ہیں خاندان میں اگر کوئی مل جائے ولی عبدی قریب کا کوئی وارث نہیں بنتا دور کا ہی بنتا ہے اور آپ کا خیر خواہ بنتا ہے پردادوں کی عراض سے کئی پوچھتوں تو خاندان سے کسی بزرگ کو لے لیں وہ نہیں تو بستی میں محلے میں جماعت میں کوئی دیندار ہو وہ آپ کا ولی بن جائے وہ بھی بہت اچھی بات ہے حاک میں وقت جائے اس پر کے ساتھ جائیں وہ آپ کی طرف سے کہہ دے کہ میں نے اجازت دیدی بیٹا یہ ساری صورتیں ٹھیک ہیں نہ ہو سکے تو آپ کر لیں اپنا نکاح تو کوئی نہیں ہو آپ کو معاملے کے اندر ڈال لیں اگر آپ اجازت دیں میرے مجھے کرنے میں نہیں کروں گا ایسی بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ ظلم جو نہیں ہونا چاہیے دو مرتبہ بچاری مظلوم ہو چکی ہے اللہ فضل فرمائے خیر سے رکھے مہربانی فرمائے اللہ پاک غسل کے متعلق مولانا بات کو شدود نہیں تو یہ جو ہمارا طریقہ جو اہل حدیث اور اہل سنت کہلاتے ہیں کہ پہلے غضو کریں اور بعد میں غسل کریں باقی جو اہل بیعت کا مصروف کو کہتے ہیں کہ غضو حرام ہے غسل کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ سر سے پاؤں تک دو رہنا کونسی شہر رہ دے گی پھر بار بار دوتے پھر سے انہوں نے بالکل حکم دے دیا کہ جو واضح غسلان میں کوئی نہیں ہے اسلام کا مطلب نام 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 کا مطلب بیٹی اس وقت کمیں نہیں آتا آپ بتا دیں لکھ رہیں گے پھر ڈھونڈیں گے بریزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کنیزہ کا بریرہ بونیرہ بے بریرہ 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 کہہ رہی ہیں ہاں بریرہ بریرہ نیک کو کر نیک جو ہے نا بر سے نکلا ہاں ٹھیک ہے آہ وفادار نیک واضح پورا کرنے والی آپ کی دادی اماں کے گھٹنے ٹھیک ہو گئے ہاں جی چلیں تو اللہ رہاں ہاں چلیں ٹھیک ہے جی بریرہ نیک کو کہتے ہیں بلکل نیک کو بر سے نکلا ہاں ٹھیک ہاں تو ایک فتوہ یہ بھی ہے کہ غسل کے ساتھ وضو کرنا حرام ہے تو کہتے ہیں سب پانی زائد کرتے ہو گندگی ہے تو دو اس کو سر سے پاؤں تک دھو کوئی غسل واضح بھی ہے اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آدمی وضو کرتا پھر مولانا قرآن کریم دونوں باتیں بتا دیں آپ ٹھیک ہے جزاکو سارے رستیں بتا دیں تو آگے آپ تھی مردی قرآن کریم کی جو تلاوت ہے با آوازیں بلند کرنی چاہیے یا آہستہ آواز کے اندر یا موں کے اندر نہیں ہر طرح کر سکتے ہیں آپ آہستہ کریں انچی دسترہ مزہ آئے جل پر اثر کریں صرف یہ کہ کسی کو دسترب نہ کریں کوئی سویا ہوا اس کے پاس انچی نہ آواز سے پڑھیں اس کی نیند نہ خراب ہو اللہ کے رسول تو گھر میں آتے تھے جب دیکھتے تھے کہ حضر کوئی جاگتا ہے یا نہیں جاگتا اتنی آہستہ آواز سے اسلام اور حکم کہتے تھے کہ کوئی جاگتا ہے تو سن لے نہیں جاگتا تو کوئی پریشان نہ ہو اکل ہونی چاہیے خراب نہ کرے کہ نماز پر رہا سویا ہوتانگ نہ کرے اور اگر ایسا آہار نہیں تو جس طرح اس کو مزہ آتا نہ قرآن تاثیر کرتا پڑھ ٹھیک ہے مولانا سر کے بال منوانے میں بھی کوئی شریعت کا حکم ہے کہ پہلے دائیں تھے سر کے بال تو منوانے میں لگے رہے تو وقت جائے ہو جائے گا یہاں ایک قصہ جو نا قرآن پڑھنے کا وہ بیان کر دیں تاکہ ایمان تاظرہ حضرت کہ یہ عبدالعزہ تھا بتوں کے نام پر نام کہ عزہ کا بندہ باپ مر گیا تھا چچا نے پالا ہوا تھا جب اللہ کے رسول نے دین اسلام کی دعوت دیتے اس کو بات اچھی لگی اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسلام قبول کرنا ہے مگر اس لیے کہ میں چچا کے ذرے سرپرستی ہوں یہ اسلام لیا ہے تو ٹھیک ہوگا مگر چچا اسلام نہیں لیا بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ چچا میں نے بہت انتظار کیا مگر آپ اسلام نہیں لائے اب میں کچھنی دیر انتظار کروں میں مسلمان ہو گیا اس ظالم میں سب چیز چین لی دو دی تھی حتیٰ کہ جسم کے کپڑے بھی اتھر وانی بلکہ ننگا کر دی تو بھی یہ پھر اندھیرے میں گھر گیا اور آواز دی کہ ماں میں ننگا ہوں تیرے پاس کوئی چیز ہے تو میری طرف پھینک لیں پھینکی اس نے پھاڑ کر دو حصے کی ایک تیہ بند بنایا ایک اوپر اوڑ لیا اور مدینہ شریف کو چل پڑا وہاں جا کر حجر کی نماز سے پہلے دروازے اس کے ساتھ لکھر بیٹھیا اللہ کے رسول جب آئے تو آپ نے پوچھا کون ہے تو انہوں نے کہا میں عبدالعظہ اپنی بات سنائی آپ نے حضرت کو عبداللہ نہیں عبدالعظہ نہیں وہ عبداللہ ہے اللہ کا بنبا اور نام پھر اس کا ظلم بجا دین مشہور ہو گیا دو چادروں والا تو یہ پھر قرآن پڑھتا مسجد نبی میں ٹھہرا ہوا تھا صفحہ میں تو وہ اونچی آوات سے پڑھتا تو حضرت عمر رضی نے ایک دن ٹوکا کہ تم اس سرانہ کیا کر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اس کو نہ رکو انہو ابوا یہ اللہ کی محبت میں ڈوب چکا ہے اس لیے یہ اپنے نشے میں پڑھتا رہتا ہے تو جب طبوق سے رسول اللہ آپ سے لوٹے یہ ساتھ چیزہ فاتھ ہو گیا رات کا وقت تھا تو عبداللہ ابن مسعود رضی نے کہتے ہیں مجھے جاگ آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک طرح دو چارہ روشنی تھی اطلاق جر رہا تھا میں وہاں گیا تو قبر تھی اس وقت رسول اللہ کریم نے اس طرح اپنے بھاگوں پر اس پڑھ لیا لید میں اتار رہتے اور وہاں یہاں اللہ ہم تکے رسول نے کہا کہ اللہ اس وقت تک جب یہ دنیا سے گیا ہے تیرا رسول اس سے راضی رہا اور میری دعا کہ تُو بھی اس سے راضی ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سوالکہ میں نے چاہا کہ کاش اس کی دگاہ یار مہم رہا ہوا ہوتا اور حضور میرے حق میں یہ سفارش کر دیتے کہ مدتے دم تک میں اس سے راضی رہا ہوں اے اللہ تُو بھی اس سے راضی ہو جائے یہ عبداللہ اونچی آواز سے پڑھتا تھا بس نشے میں ہوتا تھا اب ذلہ ذل بجال ہے تو آخر میں یہ اللہ کے رسول اور اس کے ساتھی کا تذکرہ ہو گیا مجھے اور آپ کو اس میں بالکل ایمان کی چاشنی ملی وہ دور ہی کیسا تھا خوشاہ وہ وقت کے یسر مقام تھا تیرا اقبال کہتے ہیں وہ زمانہ کیسا تھا جب اللہ کے رسول آپ مدینہ میں رہتے تھے خوشاہ وہ دور کے دیدار عام تھا تیرا وہ زمانہ کیسے ملے گا جو جی چاہتا تھا آپ کو جا کر دیکھ رہتا تھا اب کیا ہے کہ روضہ رسول پر جاتے ہیں ہم روتے ہیں دعائیں کرتے ہیں دروش شریف پر مرزی عرب تو نہیں ہوتا چلا ہم ہمارا پہنچ جاتا جزاکم اللہ خیر صورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عساق مددزلہ العالی کے جو فتاوہ آن لائن میں آنے والی کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے اسلامی تعلیمات کا پروگرام فتاوہ آن لائن ہر اتوار مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڑ فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹورک تعاون سے براہ راست اثر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اپنے دینی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجئے کال کرنے کے لیے وارتہ کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ